ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ورڈ نولیج دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک خوصورت عمارت کے بارے میں جس کا نام ہے ابراج البید دوستو اسے کلوک ٹاور بھی کہا جاتا ہے اور یہ دبائی میں ستیت ہے دوستو اس ٹاور کا نرمان دو ہجار چار میں شروع ہوا اور دو ہجار بارہ میں اسے بنا کر پورا کر دیا گیا اس کو بنانے میں پندرہ بلین یو ایس ڈالر کا خرچ ہوا دوستو اس کی اونچائے چھ سو ایک میٹر یعنی ایک ہجار نو سو بہتر فٹ اونچی ہے دوستو اس کی چھت پانسو تیس میٹر اونچی یعنی ایک ہجار سات سو چاری فٹ ہے دوستو سب سے اوپر کی منجل ایک ہجار چھ سو اکی فٹ کی اونچائی بنا ہے اس کے نیچے کا بھاگ سٹیل کرکیٹ کے ملے جولے مشرن سے بنایا گیا ہے دوستو اس کے اوپر کے بھاگ میں سٹیل ماربل پرگردک پتھر کا پریوک کیا گیا ہے دوستو یہ امارت دنیا کی دوسری سب سے مہنگی امارت میں آتی ہے جو کی پندرہ بلین یو ایس ڈالر ہے جو سعودی عرب کی سب سے اونچی امارت ہے اس کی اونچائی چھ سو ایک میٹر ہے اب راج الویٹ ٹاور میں دو بڑے پراتھنک اکش بنائے گئے ہیں جن میں سے ایک اکش مہلاؤں کے لیے اور ایک پورشوں کے لیے ہے دوستو ان میں تس ہجار لوگوں کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے دوستو کمپلیکس کے سب سے اونچے ٹاور میں فیرموٹ ہوتلز اینڈ ریسورٹ دوارہ سنچارت پانچ ستارہ ہوتل بھی ہے اس کے علاوہ اب راج الویٹ ٹاورز میں پانچ منجلہ شوپنگ مول بھی ہے جس میں آپ آرام سے شوپنگ کر سکتے ہیں اور ایک پارکنگ گیریج ہے جو ایک ہزار سے ادھگوانوں کو رکھنے میں شکشم ہے دوستو دو ہزار چھے میں امارت سات سچونتی میٹر لمبی ہونے کی یوجنہ بنائے گئی تھی پرنتو دو ہزار نو میں یہ پرکاشت ہوا کی انتیم اونچائے چھ سو ایک میٹر ہی ہوگی اس پرسر کا نرمان سعودی عرب کی سب سے بڑی نرمان کمپنی سعودی بن لادن سمو نے کیا تھا دوستو یہ گھڑی چھت سے چار سو پچاس میٹر کی انچائے پر بنی ہوئی ہے جو ترتالی سکویر میٹر کا استان گیرتی ہے ایک سو چوون میٹر لمبا شکر گھڑی کے اوپر جوڑا گیا ہے جو اسے چھ سو ایک میٹر کی انچائے تک لے جاتا ہے دوستو پچی کلومیٹر دور سے دکھائے دینے والی اس عمارت میں چار موک والی گھڑی ہے گھڑی دنیا میں جمین سے چار سو میٹر کی انچائے پر بنی ہوئی ہے دوستو گھڑی کے چار چہروں میں سے پرتے کا ویاستر تاریس میٹر ہے اور اسے دو انمکھ ایلیڈی ٹاوپ پر چار سنہرے گمبت بھی موجود ہیں دوستو اس میں اکی ہجار ایلیڈی لگائے گئے ہیں جو سفید اور ہرے رنگ کی روشنی نکالتے ہیں جو کی دکھنے میں سعودی دھوج کے سمان لگتے ہیں جس کا نرمان گھڑی کے شیش پر کیا گیا ہے دوستو یہ تیس کلومیٹر کی دوری تک دکھائی دیتی ہیں دوستو نئے سال جیسے وشیس افسروں پر ادھرودہ روشنی کے سوڑا بینڈ آکاش میں دس کلومیٹر تک شوٹ کرتے ہیں دوستو گھڑی کے چار چہرے کلاس موجائی کے ڈھانویں میلین ٹکڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں دوستو منٹ کی سوئی چتر فٹ اور گھنٹے کی سوئی چھپن فٹ لمبی ہے وردمان کا اندرمان دوبائی میں پریمیم کمپوجٹ ٹکنالوجی دوارہ اپریل دو جار گیارہ میں کیا گیا تھا دوستو وردمان شیشے ریشہ سمرتیت موجیک سونے سے بنا ہے اور اس کا وجن پینتیس ٹن تک ہے دوستو کمپنی کے ادھکاری پیوجو جوسیف نے کہا کہ پانچ انجینئروں اور سو شرامکوں کی ایک ٹیم نے اس پریوجنا کو انجام دیا تھا جس کی لاغت نبے میلین سیوکت عرب امیرات کے درہم کے برابر ہے دوستو نرمان میں تین مہینے لگے منار اور اس کے بیس میں لاؤڈ سپیکر ہے جو سات کلومیٹر کی دوری تک پراتھنا کال پرسارت کرتے ہیں جبکہ لگ بگ اکی ہجار لیں تیس کلومیٹر کی دوری کو روشن کرتے ہیں دوستو عبراج البیت پرسار میں نرمان کے دوران دو آگ کی گھٹنائیں ہوئی پہلی آگ درگڑنا 23 اکتوبر 2008 کو ہجار ٹاور میں ہوئی تھی اس آگ کو بجانے میں چار سو کرمیوں کو لگایا گیا جو دس گھنٹے تک آگ جلتی رہی جس میں ٹاور کی نو منجلے جل گئی دوستو ایک ریپورٹ کے انسار آدھی رات کے کچھ سمیہ بعد دھماگا ہوا اور پرسار میں سنگرائت نرمان کے لیے اپیو کی جانے والی لکڑی کے کارن تیجی سے فیل گئی جلد ہی پوری عمارت دھوئے میں گھر گئی اسپطالوں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا لیکن کسی کے ایک آئل ہونے کی سوچنا نہیں ملی دوستو ایک ناغرک رکھشا پروکتہ نے کہا کی آگ ہجار ٹاور کے بتیسویں منجلی پر لگی دوسری آگ ایک مئی 2009 کو صفحہ ٹاور میں لگی اسپورٹ میں کوئی بھی موت یا غائل ہونے کی سوچنا نہیں ملی دوستو جو جلدی ہی سیویل ڈیفینس کے پاس تھی مکہ پراتھ میں ناغرک سرکشا کے مہانردیشک میجر جنرل اینڈ جام جامی کے انسار آگ چودہی منجل پر لگی اور بیسویں منجل تک پہنچ گئی دوستو اس میں لفٹ کی سنکھیا چھانوے ہے جو ٹوپ لفٹ سپیڈ 6 میٹر پرتی سیکنڈ ہے دوستو اس کا جو ہوتل ہے اس میں کمروں کی سنکھیا 858 ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس کو لائک اور سبسکرائب جرور کر لیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پہنچ گئی